بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المعاقل یہ کتاب ہے دیت دینے کے بیان میں معاقل معاقل کی جماع ہے اور معاقل دیت کو اور خون بہا کو کہتے ہیں الدیت دیت فی شبہ العمد والخطع شبہ عمد اور خطا میں ہوتی ہے وکل دیت اور ہر وہ دیت وجبت جو واجب ہو بنفس القتل نفس قتل سے عاقلہ پر ہوتی ہے والعاقلت اہل الدیوان اور اہل دفتر ہیں انکان القاتل اگر ہو قاتل من اہل الدیوان اہل دفتر میں سے تو دیت قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں ہوتی ہے اور ہر وہ دیت جو نفس قتل سے واجب ہو وہ آقلہ پر ہوتی ہے اس جنایت کرنے والے پر نہیں ہوتی اور آقلہ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ آقلہ دفتر والے لوگ ہوتے ہیں اگر قاتل دفتری ہے فوجی ہے تو اس کی آقلہ اس کے شعبہ کے اس کے دفتر والے لوگ ہیں دیت شبہ عمد اور خطا میں ہوتی ہے اور ہر وہ دیت جو نفس قتل سے واجب ہو وہ آقلہ پر ہوتی ہے اور آقلہ کون ہے اگر تو قاتل فوجی ہے اور اس کا تعلق ہے فوجی ریاست سے تو اس کی آقلہ اہل دیوان یعنی اہل دفتر ہوں گے یعخذ من عطایاہم لیا جائے گا ان کی تنخواہوں سے فی سلاسی سنینہ تین سالوں میں فان خرجت العطایا پس اگر نکلیں وضائف فی اکثر من سلاسی سنینہ او اقلہ تین سالوں سے زائد میں یا کم میں اخذ منہا تو لیا جائے گا ان وضائف سے ومن لم یكن من اہل الدیوانے اور جو نہ ہو اہل دیوان اہل دفتر میں سے تو فعاقلته قبیلته اس کی آقلہ اس کا کمبہ اس کا قبیلہ ہے تقصت علیہم فی سلاسی سنینہ کس طوار مقرر کیا جائے گا ان پر تین سالوں میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آقلہ سے دیت وصول کی جاتی ہے تو ان کی تنخام اسے تین سال میں یہ دیت وصول کی جائے گی اگر وضائف تین سال یا اس سے کم میں نکلتے ہوں ان کو حاصل ہوتے ہوں تو پھر اسی طرح جو وضائف سے ہی ان تین سالوں کے اندر ان سے وہ دیت لے لی جائے گی اور اگر جو اہل دیوان میں سے نہیں ہے وہ کوئی فوجی نہیں ہے تو پھر اس کی آقلہ اس کا خاندان ہوگا اس کا قبیلہ ہوگا اور تین سالوں میں یہ دیت ان پر کس طوار لازم کر دی جائے گی اہل دیوان کی تنخواہوں سے یہ دیت وصول کی جائے گی اگر تنخواہیں تین سال یا اس سے کم میں نکلتی ہوں تو پھر اسی طرح لیا جائے گا تین سالوں سے یا اس سے کم میں اور جو اہل دیوان میں سے نہ ہو فوجی نہ ہو تو اس کی آقلہ اس کا قبیلہ اس کا خاندان ہوگا اور تین سالوں میں ان پر یہ دیت کس طوار لازم کر دی جائے گی لا یزاد الواحدو نہیں زیادہ کیا جائے گا ایک کو علیہ اربعات دراہمہ نہیں زیادہ لیا جائے گا ایک سے چار درہم پر فی کل سنت درہم و دان قانے ہر سال میں ایک درہم اور دو دانے کھوں گے ویون قسو منہا اور اس سے کم بھی کیا جا سکتا ہے اس میں اس سے کمی کی جا سکتی ہے تو یہ جو دیت مقرر کرتے ہیں تمام پر تمام پر لازم کرتے ہیں تو ایک آدمی سے جو ہے وہ چار درہم اسے زیادہ وصول نہیں کیا جائے گا ہر سال میں ایک درہم اور دو دانے کھوں گے اس پر لازم کیا جائیں گے ہاں کمی اس سے ہو سکتی ہے کم بھی کیا جا سکتا ہے تو کسی ایک سے چار درہم سے زیادہ نہیں لیا جائے گا ہر سال اس سے ایک درہم اور دو دانے کھوں گے جائیں گے اور اگر کمی ہو سکتی ہو تو کمی بھی کی جا سکتی ہے کمی کی جائے گی فَإِلَّمْ تَتَّسْعِ الْقَبِيلَةُ پس اگر گنجائش نہ رکھے قبیلہ لِذَلِكَ اس کی ذُمَّ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَعِلِ إِلَيْهِمْ تو ملایا جائے گا ان کے ساتھ ان کے قریب ترین قبیلہ کو اگر قبیلہ کے لوگ تھوڑے ہوں کمبے کو لوگ تھوڑے ہوں اور وہ دیت ادا نہ کر سکتے ہوں تو پھر ان کے جو قریب ترین قبیلہ خاندان ہے اس کو اس دیت کے لازم کرنے میں ملایا جائے گا اور ان سے بھی وصولی کی جائے گی اگر قبیلہ چھوٹا ہو کہ پوری دیت ان سے نہ لی جا سکتی ہو تو پھر ان کے جو قریب ترین قبیلہ اور کمبہ ہے اس کو ساتھ ملایا جائے گا اور دیت کو وصول کیا جائے گا وَيَدْخُلُ الْقَاتِلُوَ اور داخل ہوگا قاتل مَعَلْ عَاقِلَةِ 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 كَسَاتْ فَيَكُونُ فِي مَا يُعَدِّي پس ہوگا وہ اس مال میں جو وہ ادا کرے قَاحَدِهِمْ ان میں سے ایک کی طرح خود قاتل بھی آقلہ میں شامل ہوگا اور وہ بھی دیت کے ادائیگی میں ایک عام آدمی کی طرح ہوگا دیت اس سے بھی لی جائے گی قاتل بھی آقلہ میں شامل ہوگا آقلہ کے دیگر افراد سے جس طرح دیت لی جائے گی خود اس قاتل سے بھی دیت لی جائے گی وَعَاقِلَةُ الْمُعْتَقِ اور آزاد شدہ کی آقلہ قَبِيلَةُ مَوْلَاهُ اس کے مالک کا قبیلہ ہے وَمَوْلَى الْمُوَالَاتِ اور مَوْلَةِ مُوَالَاتِ یَاقِلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ دیت ادا کرے گا اس کی طرف سے اس کا مولا وَقَبِيلَتُهُ اور اس کا قبیلہ آزشاد شدہ کوئی غلام ہے آزاد شدہ غلام تھا پھر اس کو آزاد کر دیا گیا تو اس کی آقلہ اس کے مالک کا قبیلہ ہوگا اور جس نے کسی سے عقد معالات کیا ہے تو پھر اس کی طرف سے دیت بھی اس کا مولا ادا کرے گا جس نے اس کے ساتھ عقد معالات کیا ہے غلام کو آزاد کر دیا گیا تو اس کی آقلہ اس کے مالک کا قبیلہ ہوگا اور جس شخص نے عقد موالات کسی سے کیا ہے تو اس کی آقلہ اس کا مولا اور اس کا قبیلہ ہوگا عقد موالات والا مولا اور اس کا قبیلہ ہی اس کی آقلہ ہوگا وہی دیت کو برداشت کریں گے وَلَا تَتَحَمَّلُوا اور برداشت نہیں کرے گی عَلْعَاقِلَتُ وَآقِلَا اَقَلَّ مِن نِسْفِ عُشْرِد دیت کے بیسویں حصے سے کم سے وَتَتَحَمَّلُوا نِسْفَ الْغُشْرِ فَسَائِدًا اور برداشت کرے گی بیسویں حصہ یا اس سے زائد وَمَا نَقَسَ مِن ذَلِكَا اور جو اس سے کم ہو فَهُوَ مِن مَالِ الْجَانِ وہ جنایت کرنے والے کے مال سے ہوگا عقلہ جو دیت ادا کرتی ہے وہ دیت کے بیسویں حصے سے کم کو برداشت نہیں کرے گی بیسویں حصہ اور اس سے جو زائد مال ہے اس کو وہ برداشت کرے گی اور وہ ادائیگی کرے گی جو بیسویں حصے سے کم ہوگا وہ خود جنایت کرنے والا ہی ادا کرے گا اس کا ذمہ دار اس کی ذمہ دار عقلہ نہیں ہوگی اگر کوئی معاملہ جنایت کا ایسا ہے کہ جس میں بیسویں حصے دیت کے بیسویں حصے سے کم لازم ہو رہا ہے تو وہ عقلہ ادا نہیں کرے گی وہ جنایت کرنے والا خود عقلہ کرے گا ہاں اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں دیت کا بیسویں حصہ واجب ہوتا ہے یا اس سے زائد واجب ہوتا ہے وہ آقلہ ادا کرے گی وَلَا تَعْقِلُ اور دیت ادا نہیں کرے گی الْجِنَایَتَ جنایت کی اِنِعُتَرَافَ بِحَلْ جَانِ اگر اعتراف کر لیا اس کا جنایت کرنے والے نے اِلَّا اَن يُصَدِّقُوهُ مگر یہ کہ وہ اس کی تصدیق کریں جو جنایت ایسی ہو کہ جس میں جنایت کرنے والے نے خود اعتراف کیا تو آقلہ اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی بلکہ جنایت کرنے والا خود ہی وہ ادا کرے گا ہاں اگر آقلہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے جنایت کرنے والا تو پھر آقلہ اس کو برداشت کرے گی وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةَ عَاقِلَةُ جنایتَ الْعَبْدِ اور دیت ادا نہیں کرے گی آقلہ غلام کی جنایت کی وَلَا تَعْقِلُ الْجنایتَ اور جنایت کی دیت ادا نہیں کرے گی اگر اعتراف کیا اس کا جنایت کرنے والے نے اِلَّا اَن يُصَدِّقُوهُ مَگر یہ کہ وہ اس کی تصدیق کریں غلام نے کوئی جنایت کی ہے تو اس کی ذمہ دار آقلہ نہیں ہوگی اگر جنایت کرنے والے نے خود اپنے زبان سے اعتراف کیا کہ میں نے جرم کیا ہے تو اس کی دیت بھی آقلہ ادا نہیں کرے گی ہاں اگر وہ تصدیق کر لیں جنایت کرنے والے کی تو پھر آقلہ اس کی ذمہ دار ہوگی وَلَا تَعْقِلُو اور آقلہ دیت نہیں دے گی مَا وہ لَزِمَ بِسْسُلْحِ جو لازم ہو صلح کی وجہ سے وہ دیت کے جو صلح کی وجہ سے واجب ہو جائے آقلہ اس کی بھی ذمہ دار نہیں ہے اور اس کی ادائیگی کرنے والا بھی خود قاتل ہوگا جس نے صلح کی ہے وہ بدل جنایت کے جو صلح کی وجہ سے لازم ہو اس کی آقلہ ذمہ دار نہیں ہے قاتل اور جنایت کرنے والا جو صلح کر رہا ہے وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہوگا اور خود ہی ادائیگی کرے گا وَإِذَا جَنَ الْحُرُرُ اور جب جنایت کرے آزاد عَلَى الْعَبْدِ غُلَامِ پر جنایتاً خطأاً خطا والی جنایت جنایت خطا کانت عَلَى عَقِلَتِهِ تو وہ ہوگی اس کی آقلہ پر آزاد نے غلام پر کوئی خطاً جنایت کر لی ہے تو اس کا جو بدل ہوگا جو دیت ہوگی وہ اس کی آقلہ ادا کرے گی اگر آزاد نے غلام پر خطاً کوئی جنایت کر دی تو بدل جنایت اس آزاد کی آقلہ ادا کرے گی